یہاں پر کچھ بپاری حضرات احتجاج بنے ہوئے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ یہ جو احتجاج کر رہے ہیں یہ کس کے خلاف کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں جی آپ یہ بتائیے گا یہ جو احتجاج کر رہے ہیں آپ کس کے خلاف کر رہے ہیں ہم نے جناب جو احتجاج کیا ہے ہم بپاری لوگ ہیں مال خریدنے کے لیے آتے ہیں مال لے کر بھی آتے ہیں ہمیں جو پریشان کرتے ہیں حکومت پنجاب نے جناب جو ٹھیکہ ختم کر دی ہے منڈی مویشیاں فری کر دی ہے تو پھر ہمارے اوپر یہ ظلم اور مسلط کر دیا کیوں کیا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے گاڑی اندر جاتی ہے اس کی بھی پیس لیتے ہیں باہر آتی ہے اس کی بھی پیس لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وزیراعال نے ختم کر دیا کہ جاؤ وزیراعالہ کو اٹھا کر بولو کہ ہم پیس نہیں چھوڑیں گے لہذا ساری وزیراعال سے کوئی مدارش ہے کہ ہمیں اس ظلم اور ستم سے بچایا جائے کون لوگ ہیں ٹی اے میں کاملہ ہے پولیس والے کاملہ نہیں ہے جی پتہ نہیں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ڈیسیو باہولپور کی آرڈر ہیں ہمیں نہ کوئی آرڈر دکھاتے ہیں نہ کوئی نوٹیفکیشن دیتے ہیں ہمارے اوپر انہوں نے کوئی مسلط دھونس کر رکھی ہے جناب یہ ہمارے پاس ان کا جو ہے یہ کلیٹر ہے یہ انہوں نے چھپایا ہویا یہ دستی چھپایا ہے لوگوں نے جناب یہ بڑی گاڑی چھے سو روپے تین سو روپے چار سو روپے قریب آدمی چار سو پانچ سو روپے کہاں تھے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں گھنڈا کرتی کرتے ہیں اور پیٹتے ہیں مارتے ہیں بدماشی کرتے ہیں زیادہ میر بانی کر کے اس بدماشی سے اور ظلم سے ہماری ذان چڑھائی جائے جی ناظرین جیسا کہ اپنے متاثرین کا موقف سنا ان کا یہی کہنا ہے کہ وزیرالہ پنجاب کی طرف سے منڈی میویشیاں جو ہے اس کی فیض ختم کی گئی ہے لیکن تحصیل حاصل پور میں بدماشی کے زور پر یہاں پر کچھ لوگ جو پارکنگ کے نام پر پرچی وصول کر رہے ہیں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ اور بیپاری حضرات بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جی آپ یہ بتائیے گا آپ کو آپ سے انہوں نے پرچی لینے کی کوشش کی آپ پر تشدد کرنے کی کوشش کی کیا معاملہ پیش آیا آپ کے ساتھ معاملہ یہ پیش آیا کہ جانور انہوں نے کہا سائٹ پہ کرو میں نے کہا بھئی میرا جانور نہیں ہے اس نے مجھے گالیاں دی اور ماں کون تھا کون وہ وہ پتہ نہیں رکشہ پرچی والا تھا یا دوسرا پرچی والا تھا ٹھیک ہے بعد میں میرے بھائی ہیں انہوں نے چھڑایا ٹھیک ہے ڈنڈے مارے ہیں اور پرچی کہتے ہیں ہم نے لینی لینی ہے تم جو مرضی کر لو بعد میں پولیس آئی پولیس نے بپاریوں کو گاڑی میں بٹھا لیا پھر بپاریوں نے اتجاج کیا تو پولیس نے چھوڑا انہوں کو یہ بات ہے اب آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں مطالبہ یہ ہے کہ پرچی ختم کی جائے بدماشی ختم کی جائے اب آپ کے کوئی جو آپ کے کارکنان ہیں وہ اندر ایسی صاحب کے پاس رہی ہے بات چل رہی ہے ایسی صاحب سے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے جیسا کہ آپ نے بپاری حضرات کا موقف سنا ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر ناجیز پرچی مسلط کی گئی ہے اسے فوری طور پر ختم کیا جائے جیسا کہ وزیرالہ پنجاب کی طرف سے بھی حکم ہے کہ منڈی موویشیہ میں کسی قسم کی پرچی لاغو نہیں ہے اس حوالے سے کچھ اور بپاری حضرات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے کہ ان کا اس حوال سے کیا کہنا ہے جی آپ بتائیے گا آپ اس حوال سے کیا کہنا چاہیں گے سر جب پہلے پرچی تھی گورنمنٹ نے یہ بھی لاغو کیا تھا ہم لوگ پرچی بھی دیتے تھے بلکل دے کر جاتے تھے کبھی بھی اس میں عملے میں کبھی رولا نہیں پڑا تھا کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی لیکن جب وزیرالہ صاحب نے یہ ختم کر دی ہے تو اب کیوں لے رہے ہیں یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ کہتے ہیں بہاولپور سے یہ ہمارے پاس شیڈول ہے یہ کبھی کہتے ہیں ہمارے پاس تصیل سے شیڈول ہے دیکھو جب ایک گورنمنٹ نے چیز ختم کی ہے تو پھر وہ اس کا شیڈول دے نا ہمیں ہم دیں گے جب گورنمنٹ کا شیڈول تھا ہم لوگ دیتے تھے کبھی بھی کوئی کسی بندے نے انکار نہیں کیا تھا دینے میں ٹھیک ہے جب شیڈول نہیں ہے جب چیز نہیں ہے دیکھو یہ دیکھو یہ کیا ہے اس میں کہاں لکھا ہو گورنمنٹ کی کام مور ہے سین ہے وزیراعظم صاحب کے اگر سین ہے اس پر ہمیں دکھائے ہم دیں گے ہم بھاگتے نہیں ہے دیکھو کہ ہمارا کاروبار یہ ہے ہمارے پاس لاکھو روپیا ہوتا ہے یہ ڈنڈے لے کر اندر بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بندہ کیا کرے یا کسی سے پیسے چھیلنے کسی کو مار دے کون ذمہ دار ہمارا جب لڑائی نقصان ہو جاتا ہے کسی کے چیز گر جاتی ہے یہ ذمہ دار نہیں بنتے ہیں تو جب لڑائی ہوئی ہے موقع پر پولیس ہے یہ پولیس نے کیا پولیس نے جو بباری حضرات ہیں ہمارے جانور بیچنے والے لینے والے ان دو دن بندوں کو اٹھا کر گاڑی میں رکھ لیا پھر وہ سارے لوگ ہمارے کٹھے ہوگا انہوں نے بھائی ذاتی ہماری نہیں ہے ذاتی ان لوگوں کی ہے جن لوگ نے پرچے ہمارے سے لینے کی دونس کی ہے ٹھیک ہے نا تو خیر پولیس والوں نے وہ بندوں کو اتارا لیکن ہم سب لوگ اسی لئے اسی دفتر آئے ہوئے ہیں افسران کے پاس آئے کہ ہماری کسی نہیں جائے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے بپاری حضرات کا موقف سنا ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو کیٹل مارکٹ مینجمنٹ کمپنی بہاور پر ڈویجن کی طرف سے یہ ایک پرچی انہوں نے چھپوائی ہوئے جس پر وہ موٹر سائیکل بیس روپے لوڈر رکشہ پچاس روپے ٹیوٹا ہائی لیکس سو روپے شہزور دو سو روپے چھے ویلر ٹرائلر ٹرالی جو ہے تین سو روپے دس ویلر ٹریکٹر ساڑھے تین سو روپے بائیس ویلر پانچ سو روپے انہوں نے فیس یہاں پر لکھی ہوئی ہے یہ خود ہی انہوں نے پرائیویٹ طور پر اپنے پنفلٹ چھپائے ہوئے ہیں اور یہ فیس وصول کر رہے ہیں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ اور کچھ اور بپاری حضرات بھی موجود ہیں جن کی اسسٹنٹ کمیشنر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے بات ہوئی ہے ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جب آپا یہ آت اسی کمیشنر صاحب سے پاس کول گئے ہیں انہوں نے کی آکیا اس بارے سے بہت زیادتی ہے اندھی پردیشی لہور سے آنے آپ لاہور سے آئے ہیں بڑی زیادتی ہے بیشی بیچنے کے لیے لینے کے لیے لینے کے لیے لینے کے لیے آئے ہیں اسے بہت زیادتی پر زیادتی ہے اندھیا ساڑھے نال کو جڑا ہے پر چلا بھا سوٹے بھی دکھاتے ہیں مارتے بھی ہیں اور ڈھکتے بھی ہیں یہ کون یہ کون لوگ ہیں ٹی ایم اے کاملہ ہے پولیس والے ہیں کیا یہ پرچی والے جہاں کون ہیں بدل ہیں یہ ٹھیک دار دے نام لکھوئی یہ بندے ہیں اس کے حد جناظرین جیسا کہ اپنے بپاری حضرات کا موقف سنا ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم لاہور سے جانور خریدنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں لیکن یہاں پر جو یہ ٹھیک دار حضرات زیادت رحمان صاحب ہیں پارکنگ کے نام پر ہمیں بلیک میل کرتے ہیں ہم سے مختلف قسم کے جو پیسے وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں دمکیاں بھی دیتے ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جو وزیرالہ پنجاب کی طرف سے جو منڈی فری منڈی مویشیاں لگانے کی جو ہدایت جاری کی گئی تھی ان پر سختی سے عمل درامت کروایا جائے اور ہمیں ان کے ظلم سے نجات دی جائے